جو انسان ہر طرح بیمارے میں مبتلا ہے کھنسر ہو وابا ہو اور جو بھی بیماری ہو اور جو لوگ قرض میں بدکاری میں قرض میں مبتلا ہے ان کی رزق میں بزنس میں برکت نہیں ہے اور جو انسان جادو و ماجک سپریشن ہے آج پریشان نہیں ہونے چاہیے ہے میرا دم اور دعا میں شامل ہو سکتے ہیں خیابی یعنی اپنے گھروں سے آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو انسان مجبوری سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں ابھی اس تائم اپنے گھروں سے شامل ہو سکتے ہیں اور جو انسان اس کے دل میں یہی عرض میں چلتے ہیں کہ خواجہ سے یہ ذریف چشتی خود پر چشتی کے ہاتھوں سے میرا بیہت ہو جائے ان کا بیہت بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہو جائے گی سب وضو کر کے آرہے یہ ویڈیو ویڈیو کے سامنے آذر ہو جائے سلطان الہن، ہندو الولی خواجہ مہین و دین چشتی قریب نواز اولاد امام حسین نے فرمایا اپنے کتاب اسرار قیبی میں خواجہ قریب نواز نے فرمایا من لا شیخ لہو لا دینہ لہو و من لا دینہ جس کا اس کا کوئی پیر کوئی مرشد نہیں ہے اس کا کوئی یاری دہندہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس کا کوئی دین نہیں ہوگا وہ لا دین ہوگا وہ بیدین ہوگا یعنی اس کا پیر شیطان ہوگا طلاب پیر بہت لازمی ہے میرا آت خواجہ مودود چیشے کے آت ہے امام حسین کے آت ہے عزرت علی کے آت ہے جب پیر کے ہاتھ میں آت دینا اس طرح کے عزت رسول محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آت دینا ہے اگر میں آپ کے مرشد ہو اس طرح کے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر مرشد ہے کیونکہ میرا ہاتھ جو خلافت ہے سینہ بے سینہ آزت حالی سے عزت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بے سینہ تک میں پہنچ گیا ہے مرشد اور سادہ ظاہری اور باطنی ہے آپ بھی اس روحانی روحانی ماحول میں روحانیت میں شامل ہونے چاہتے ہیں بیہت بھی ہو سکتے ہیں اس دم اور دعا میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اب سب موضوع کر کے اور جو میں پڑھتے ہو آپ بھی ورسل پڑھ لیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف سات ساد مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اگر تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ ہم پڑھتے ہیں جس رب میں پڑھتے ہو آپ بھی بہت سارا پڑھ لیں اللہم صلی علیہ وسلم محمد وعلاہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ وسلم محمد تین مرتبہ اس کو اس کے بعد ہم تین مرتبہ یہ پڑھتے ہیں آپ کو پڑھنا پڑھتے ہیں میں نے اس کی طرح 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 محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و حلی و سلیلہ اس کو پرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہو پڑھو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ اگسن یا مشغل وہی کافی ہے اگر آپ کو آتا ہے پڑھ سکتے ہیں نہیں ہے کوئی بہت نہیں ہے اس کو بھی دو مرتب ہے تین مرتب پڑھنا ہے تقلبنی ولا تردد سوالی اقیسنی مرشدی احمدن تقلبنی ولا تردد سوالی اقیسنی مرشدی احمدن اور اس کے بعد ایک آیات شریف ہے سوری شوہرا آپ اس کو گوگل میں اور گرہان شریف میں بھی سیچ جسجو کر سکتے ہیں سوری شوہرا آیت اسی اس کو پڑھنا تین مرتب ہے اس کو بھی تین مرتب ہے اس کے بعد لیکن سر اپنے اوت پر رکھنے چاہیے ہیں رائت آن اپنے سروں پر رکھنے چاہیے ہیں بہت لوگ ہیں بوٹیک ہے خوشی صحیح زیب چچک کیوں لیف آن میں پھیلیا ہے یہ رائت آن ہے سیلفی میں رائت آن اس کو دکھاتے ہیں یہ ہوتے ہیں لیف آن اگر میں اس کو لیف آن میں رکھو اور اس کے ساتھ اگر میں پھانے پھیلو صحیح ہے آپ کے ساتھ آپ لوگ کے لیے ہی رائت آن میں دکھائے گا لیکن یہ قلد ہوگی کیونکہ یہ لیف آن ہے اور ویڈیو سیلفی کے بھی گھولتے دکھاتے ہیں سروں پر آت پر رکھنا ہے ایک آت آ رہا ہے جب آپ پڑھتے ہیں ایک آت یہاں سینہ پر اس سر ہے سر آت پر اس کے بعد یہ تصور کرنا کہ آپ کے محشد آپ کے سامنے حضور ہے آپ کے سامنے ہے اللہ کے سوا محشد کے سوا سب چیز چھوڑنا محشد کے سوا سب چیز بھولنا یہ ہی محسوس کرنا کا محشد آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہ جو وضائف بتائیے ہو یہ دم اس کو پڑھ کے لاس میں جب ختم ہو جائے گے تین دم ہے ایک دم اس طرح کھنا چھوڑ چھوڑ سب جسم پر ایک آر دم یا سینہ پر چھوڑ 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 سینہ پر تین دم پانی پر جو میں جیتنے کے ذکر بتائی ہو ذکر کے بعد تین تین مرتبہ اس پر دمکانا چھوڑ 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 تین پر لگانا اور اس پانی کو پھینا انشاءاللہ تعالی جتنی بیماری ہوگی سب ختم ہو جائے گی آپ کو شفا ملے گا خواہ جگانا چشکے صدق سے اللہ سبحانت اللہ کی مدد سے سب چھوڑ در ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور اللہ آپ کو دین و دنیا سے مالا مال بھی کرے گا اور سب بیماری بھی دن ہو جائے گی اور ہم جو بیعت ہونا ہے جو میں پڑھتے ہو آپ لوگ بھی اس طرح پڑھ لیں سب دوزانوں میں بتنا سب دوزانوں میں بتنا یہ سب تصور کرنا کہ آپ کی مرشد آپ کے سامنے ہے آپ سب تصور کرے کہ خواجر سے یہ ضریف چشتی کہ آہت آپ کی ہاتھ پر ہے اور اس بیعت میں مرد اور عورت شامل ہو سکتے ہیں غیابی طور پر اپنے گروں سے اور جب اگر آپ کو بیعت ہو جائے گی اگر آپ کے نام احمد ہے احمد چشتی محمود ہے محمود چشتی فاطمہ ہے فاطمہ چشتی اور احمد ہے احمد چشتی احمد ضریف چشتی ضریف کو بھی اضافہ کر سکتے ہیں اگر نئی چاہیے ہیں صرف چشتی بھی کافی ہے احمد ہے احمد ضریف چشتی یا احمد چشتی محمود ہے محمود چشتی یا محمود ضریف چشتی فاطمہ ہے فاطمہ ضریف چشتی یا فاطمہ چشتی جو بھی آپ کے پسند ہیں اور اس کے بعد جو میں پڑھتے ہو فارسی میرے زبان فارسی ہے خارج غریب نواز مہین و دین چشتی کی زبان کی لانگویج فارسی تا پرشین فارسی اور جو اندوستان میں سلطنت مغل تا تقریباً آت سو سال اندوستان کی لانگویج فارسی تا اس کے بعد اردو پہلے لانگویج فارسی اس کے بعد اردو تا اور میں فارسی کی زبان کی باشا میں جو خارج غریب جو سلسل چشتی کی زبان باشا ہے جو میرا مادری کی زبان ہے اس سے زبان سے آپ کو بیعت کر کر دوں گا جو میں پڑھتے ہو آپ بھی بس پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم کلیمیں پڑھتے ہیں سب کلیمیں پڑھ لیں اس کے بعد کلیمیں پڑھتے ہیں اب اسر پڑھ لیں من بیعت کردم بر این زحیف و خواجه این زحیف و خواجه خواجگان و خواجه سید قطب الدین مودود چشتی و تا بر عزرت علی کرم اللہ وجہو و تا بر عزرت محمد مصفا صلی اللہ علی و حلی وسلم و بر اللہ سبحانه تعالی احد بسم که بر جاده شریحت و طریقت ثابت قدم می باشم و دل را و محبت تو و خدا تعالی داده ہم یہی بیعت اور اس کے ساتھ جام پیتے ہیں اس طرح فیل کرو کہ آپ جام اپنا معاشد کے آتے سے پی رہے ہو جو لوگ بیعت ہوتے ہیں اپنے نام بھی لگ دے آپ کا سیتھی آپ کا سیتھی کنام بھی لگ دے واسپ کریں جب ہم آپ کا سیتھی میں آجائیں گے آپ کو مسیج مل جائے گے اور یہ جام ہے تین تین مرتبہ ایک گلیس گلیس میں شوگار دالنا تین ایک گلیس اتنا اتنا شوگار دالنا اور شوگار کو پانی ملا کے اور اس کے بعد تین گلیس میں پینے پہتے ہیں ہر گلیس پینے پہلے اب بھی بس پہلے بسم اللہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلیس پینے اس کے بعد اور سانت پینے پینے پیدا اور وسانت پینے 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 پیدا جب بھی ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیہت ہو جائے گی اس کے بعد یہ دعا ہے میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھو اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں صرف آپ آمین بولو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف اور فاتح ہے فاتح پڑھنے کے بعد یہ دعا اللہم نور قلب متقدینہ اللہم نور قلب متقدینہ بی انوار جمالی که واکمل بی کمالی که مرفت که وصل اللہ علی محمدی ہی وحالی ہی واسابی ہی وآلی ومرشدی ہی و سیدنا عزت خاجه قطب الدین مودود چشتی و عزت سلطان الہن ناہیب رسول فلہن خاجه خاجگان خاجه مہین و دین چشتی و عزت امام محدی، امام اسان اسکری، امام علی نقی، امام تقی، امام علی موسی رزا، امام موسی کازیم، امام جعفر صادق، امام باکر، و تابر عزت سید زین رابدین، و عزت امام موسین، و عزت امام اسان، و عزت علی، و عزت محمد مصطفى صلی اللہ وسلم و تو بھی اجمائین برحمت یا رحم و رحم، اس را دعا کرنا، اگر دعا آتا ہے، ٹھیک، اگریت تا ہے، صرف آمین بولنا، اللہ سب کو دین اور دنیا سے معلوم کریں جو لوگ وظیفہ چاہتے ہیں وظیفہ یہی کرنا ہر نماز کے بعد میں درود شریف پڑھنا درود شریف کے ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ یا ہے یا قیوم یا جمیلو یا جمال اس کو پڑھنا اور اس کے ساتھ تین تین مرتبہ آیت ترکوسیٰ اگر آپ کہتا ہے اور تین قول عمد شریف اس کو پڑھ کر اور خواہجگان چشکی روپر بخش دے بخشش کریں یعنی بخش دے اللہ سب کو دین دنیا سے معلوم کریں ترس انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دا مجک اللہ کے ولی از رت شمسو دین تبریزی نے فرمایا میں ہوں تو یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اوسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی موسیقی